سجاد اپنی بوڑی ماں کو بیوی کے کہنے پر اولڈ ہوم چھوڑ آیا اور پھر ماں کی کبھی خبر نہ لی اور پھر اس کو یاد بھی نہ رہا کہ دنیا میں اس کی کوئی ماں بھی ہے جب ان کا بیٹا بڑا ہوا تو انہوں نے ساری جمع پونجی بیٹے پر لگا دی اور اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے باہر بھیج دیا اور جب وہ ڈاکٹر بن کر آیا تو اس کی ڈیوٹی شہر کے جتنے اولڈ ہوم تھے ان میں لگ گئی جہاں وہ بڑے مریضوں کا علاج کرتا ایک دن وہ گھر آیا اور اپنے باپ سجاد اور ماں کو گاڑی میں بٹھا کر اولڈ ہوم لے آیا جیسے وہ اولڈ ہوم میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہاسپٹل کے آئی سیو میں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہا تھا اور باہر اس کی بیوی آنسو بہا رہی تھی لیکن ایک وجود ایسا بھی تھا جو بلکل ساکت تھا ان پتھر آنکھوں میں سے ایک بون بھی آنسو کی نہیں گری تھی کسی بے جان مجسمے کی طرح وہ آئی سیو کے باہر کوریڈر میں رکھی کورسی پر بیٹھی تھی ایک نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر ڈالے اپنی پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی جہاں ایک ماں نے اپنے جھوریوں بھرے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رکھا تھا دل میں ایک خوک سی اٹھی تھی ان پتھر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے تھے جھوریوں بھرے چہرے پر آنسو تواتر سے گرنے لگے کئی سال بعد ان پتھر آنکھوں سے آنسو نکلے تھے ہونٹ کپ کپائے تھے دعایہ الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر نکلے تھے کیونکہ اندر آئی سی او میں زندگی اور موت سے لڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سجاد میں تنگ آ چکی ہوں تمہاری ماں کے ڈراموں سے فرزانہ نے کھانے کی پلیٹ پٹھ کر اس کے سامنے رکھی سجاد جو لیپ ٹوپ پر کام کرنے میں مصروف تھا اس نے ایک نظر اس پلیٹ پر ڈالی جس میں کھانا رکھا تھا اور دوسری نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو بہت غصے میں تھی وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا کہہ دیا امہ نے تمہیں تو وہ کہنے لگی مجھے بتاؤ اس کھانے میں کیا برائی ہے کبھی کہتی ہیں تم نمک زیادہ کر دیتی ہو میرا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو کبھی کہتی ہیں تم مرچ زیادہ ڈال دیتی ہو کھا کر بتاؤ کہ کیا برائی ہے اس کھانے میں وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی تو کھایا ہے اچھا بنا تھا تو وہ کہنے لگی نہیں ابھی میرے سامنے اپنی ماں کی پلیٹ سے کھانا کھا کے بتاؤ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں کھانا ٹھیک بناتی ہوں لیکن ان کی پلیٹ میں نمک مرچ مکس کر دیتی ہوں کھاؤ اسے اور مجھے بتاؤ یہ کہتے ہوئے فرزانہ کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے سجاد نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹ پر اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا اب وہ بوڑی ہو گئی ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتا پلیز تم تو سمجھنے کی کوشش کرو وہ کہنے لگی میں کب تک سمجھتی رہوں اور کیا سمجھوں خدا کے لیے سجاد پورا دن میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی اس قسم کی تنقیدی باتیں سن کر پاغل ہو گئی ہوں کیا چاہتے ہو تم کیا میں مر جاؤں یا میں پاغل ہو جاؤں پھر تم سنبھالتے رہنا اپنا بچہ فرزانہ سجاد کی نخریلی اور خوبصورت بیوی تھی وہ اسے نراز کر ہی نہیں سکتا تھا تو اس لیے سے پیار سے کہنے لگا اچھا پلیز میرے لیے برداشت کر لیا کرو کہنے لگی تو دو سال ہو گئے ہیں سجاد میرا چھوٹا سا بیٹا ہے میں اسے دیکھوں یا تمہاری ماں کے چونچلے دیکھوں سجاد نے گہری سانس لی اور بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس کی آنسو صاف کرنے لگا کہنے لگا میں امہ کو سمجھا دوں گا تو فرزانہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم کچھ نہیں کہو گے تمہاری تو اپنی ماں کے سامنے زبان ہی نہیں کھلتی بس میں تمہیں مفت کی ملازمہ ملی ہوں جو تمہاری ماں کی خدمتیں کرے اس کے نخرے بھی اٹھائے اور باتیں بھی سنیں مجھے بتاؤ کہ میں انہیں کیوں کھانے میں مرچے اور نمک تیز کر کے دوں گی جہاں میں آپ کے لئے کھانا بناتی ہوں آپ کی ماں کے لئے کھانا بنانا میرے سر پر بوش تھوڑی ہے لیکن یہ جو روز روز مجھے پریشان کرتی ہیں مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تمہیں پتا ہے وہ بس سارا دن اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی رہتی ہیں انہیں ایک چیز کمرے میں چاہیے ہوتی ہے میں بھی انسان ہوں کوئی مشین تو نہیں ہوں سجاد کہنے لگا میں سمجھتا ہوں تمہاری ڈیوٹی بہت ہارڈ ہے رومان بھی ابھی بہت چھوٹا ہے تو وہ کہنے لگی وہ بھی ٹکنے نہیں دیتا گود میں چڑھائے رکھو تو چھپ ہے ورنہ نہیں سجاد کہنے لگا اچھا ایسا کرو تم ایک ملازمہ اور رکھ لو کہنے لگی بات ملازمہ کی نہیں ہے اور پھر کہاں سے بھرو گی اتنے خرچے کتنی محنت کرو گی سجاد وہ کہنے لگا پھر کیا کروں میری ماں کا میرے علاوہ اور کوئی سہارا جو ہے نہیں کوئی اور بھائی ہوتا تو میں اس کے حوالے کر دیتا وہ کہنے لگی ماں کو کہو کہ طریقے سے رہے مجھے پریشان نہ کیا کرے وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم اپنا موٹ تو ٹھیک کرو تمہیں پتا ہے کہ میں آفیس سے تھکا ہارا آتا ہوں اور تمہارا خوبصورت چہرہ اور اس کی خوبصورت مسکرہت دیکھ کر میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے فرزانہ نے ایک ادا سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا تھا جو واقعی سے بہت محبت کرتا تھا وہ پھر اسے نخرے دکھانے لگی کہنے لگی سجاد کب تک مجھے بتاؤ تم نے شادی سے پہلے مجھے کتنے خواب دکھائے تھے کہتے تھے ہنیمون پر جائیں گے گھومیں گے پھیریں گے لیکن ہماری شادی کیا ہوئی تمہاری ماں تو بستر سنبھال کر بیٹھ گئی ہم ہنیمون پر بھی نہیں گئے اس نے نراز کی دکھاتے ہوئے کہا سجاد کہنے لگا بس اممہ کی طبیعت پہلے بھی کچھ ایسی رہتی تھی کبھی ٹھیک تو کبھی نہیں اب تمہار بات کا الزام میری ماں کو تو مت دونا اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی اور کہنے لگی مجھے سب سمجھ آتا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہیں ان کی تاکہ ہم ایک ساتھ وقت نہ گزار لیں مجھے بتاؤ جب سے میری شادی ہوئی ہے تم مجھے کتنی بار باہر گھومانے لے کر گئے ہو بتاؤ سجاد سجاد نے نظریں جھکائیں تھیں کیونکہ سچ تو یہی تھا شادی کی دو سال ہو گئے تھے اور دو سال میں ایک بار بھی اسے کہیں گھومانے پھرانے لے کر نہیں جا سکا تھا کیونکہ رات کو والدہ اکیلی گھر میں ہوتی تھی اس لئے وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا کہنے لگا چلو اس بار لے جاؤں گا تو وہ کہنے لگی رہنے دو تمہاری ماں کا پھر کوئی ڈراما شروع ہو جائے گا یہ کہہ کر اس نے پلیٹ اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئی سجاد کی والدہ کلسوم بیگم کافی عمر رسیدہ تھی کیونکہ سجاد ان کی شادی کی اٹھارہ سال بعد ہوا تھا پھر جب تک وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا دونوں ماں باپ بوڑے ہو چکے تھے لیکن سجاد کی پرورش میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے پڑھا لکھا کر ایک اچھی پوسٹ پر نوکری دلوا چکے تھے پھر گھر بھی اپنا تھا گاڑی تھی سجاد بھی اچھے پیسے کماتا تھا والد کا انتقال ہو گیا تو کلسوم بیگم نے شوہر کا غم دل کو لگا لیا تھا وہ کافی بیمار پڑ گئی تھی پھر جلدی سجاد کی بھی شادی کر دی اس محول میں سجاد نے اپنی منمانی کی تھی اپنے دوست کی بہن سے شادی کی تھی وہ کافی موڈرن قسم کی تھی گھر کے کام بے دلی سے کرتی تھی اور جب اسے کلسوم بیگم کو سنبھالنا پڑتا تو وہ ناک مو چڑھاتی تھی کیونکہ وہ فالج کی مریضہ تھیں ان کا سیدھا ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتا تھا بولنے میں بھی انہیں مشکل ہوتی تھی چہرہ بھی ہلکا سا ٹیڑا تھا لیکن آہستہ آہستہ باتیں سمجھا دیا کرتی تھی وہ اور تو کوئی بھی نخرہ نہیں دکھاتی تھی لیکن کھانا ان سے اپنے ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا تھا اور یہ ذمہ داری شادی کے فوری بعدی فرزانہ پر اس وقت آن پڑی جب شادی کے دو ہفتے بعد وہ ہنیمون کی تیاریوں میں مصروف تھی اور کلسوم بیگم کو فالج کا اٹیک ہو گیا پہلے تو فرزانہ کا مو بن گیا کہ وہ تو اپنی پیکنگ میں مصروف تھی لیکن ساس پر فالج کا اٹیک آیا تو اس کا ہنیمون کینسل ہو گیا تھا پھر ساس کا سیدھا ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتا تھا انہیں واش روم لے جانے کے لیے بھی فرزانہ کو ہی سہارا دینا پڑتا تھا اور کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلانا پڑتا تھا پھر نئے نئے شادی تھی سجاد کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ اپنی ہر کوشش کر رہی تھی لیکن جب کلسوم بیگم کو کھانا کھلاتی تو آدھا ان کے اندر جاتا اور آدھا باہر گر جاتا تھا کھانا ان کی ہونٹوں سے باہر نکل کر پھیل جاتا تو وہ کرہیت کا اظہار کرتی تھی کہتی تھی کہ میرا دل متلانے لگتا ہے آپ خود کیوں نہیں کھا لیتی وہ بچاری بیبس آنکھوں سے اپنی بہو کی طرف دیکھتی اور ٹوٹے پوٹے الفاظوں میں کہتی کہ میرا کیا قصور ہے میں بیبس ہوں میرے اختیار میں ہوں تو میں خود کھا لیا کروں لیکن پھر بھی کلسوم بیگم ہمت نہیں ہارتی تھی کوشش کرتی تھی کہ خود سے اپنا کام سر انجام دیں لیکن سیدھا ہاتھ ہی کپ کپ آتا رہتا تھا ایک چائے کا کپ تک پکڑ نہیں سکتی تھی نہ ہی چمچ پکڑ سکتی تھی اس بیبسی میں وہ بہت ہی محتاج ہو چکی تھی لیکن جس طرح سے وہ ناک مو چڑھاتی تھی تکلیف تو اس میں کلسوم بیگم کو بھی ہوتی تھی اکثر رات کا کھانا سجادی اپنی ماں کو کھلاتا تھا لیکن آج کل اسے آفیس کا کام بہت زیادہ کرنا پڑ رہا تھا اس لئے گھر آ کر بھی لیپ ٹاپ میں مصروف ہو جاتا ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ جب فرزانہ بھی امید سے ہو گئی تو سجاد نے ایک ملازمہ رکھ لی اب تو کلسوم بیگم ملازمہ کے رحم و کرم پر تھی لیکن کھانا فرزانہ کو ہی بنانا پڑتا تھا پھر وہ دل ہی دل میں یہ بھی خواہش رکھتی تھی کہ اللہ کرے اس کی ساس مر جائے تاکہ یہ مصیبت بھی اس کی سر سے اتھرے اس لئے کبھی ان کی پلیٹ میں نمک زیادہ کر دیتی تو کبھی مرچ اور پھر پلیٹ کا سالن مکس کر کے ان کو کھلا دیتی تھی جب تیز نمک مرچ ان کی حلق سے اترتا تو وہ ہاتھ سے پلیٹ پیچھے کر دیتی تھی ماتے پر بل ڈال لیتی اور ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہتی تھی کہ یہ کیا کیا ہے تم نے اتنا تیز نمک اور مرچ ہے پہلے ہی بلڈ پریشر شوٹ ہونے کی وجہ سے مجھ پر فالج کا اٹیک آیا ہے اور تم ہو کے مزید مجھے عذیت دیے جا رہی ہو لیکن فرزانہ اس بات کا الٹا ہی مطلب لیتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں خیر اس عرصے میں یہ ہوا تھا کہ فرزانہ نے سجاد کو اپنے کابو میں کر دیا تھا وہ فرزانہ ہی کی بات کو سچا سمجھتا تھا ماں کے پاس بیٹھتا اور اگر ماں کبھی فرزانہ کی برائی کر ہی دیتی تو وہ ماں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن فرزانہ سے یہی کہتا تھا کہ امہ آپ کافی بڑی ہو گئی ہیں اس لیے میں ان کی باتوں کا اثر نہیں لیتا وہ چاہتا تھا کہ گھر کا محول خراب نہ ہو لیکن فرزانہ سے اب اپنی ساس برداشت نہیں ہوتی تھی ایک بار تو اس نے پورا دن اپنی ساس کو کھانا ہی نہیں دیا وہ بیچاری بوکھی ہی کمرے میں بیٹھی فرزانہ فرزانہ پکارتی رہی کلسوم بیگم بے بس سی آنسو بھانے لگیں صبح سے حلق خوشک تھا سائی ٹیبل پر گلاس بھی موجود تھا اور جگ بھی لیکن طاقت اتنی نہیں تھی کہ جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کر پی لیتی لیکن آج تو فرزانہ نے کان لپیٹ لیے تھے وہ جان گئی تھی کہ سجاد اس کی بات کو ہی سچا مانتا ہے اس لیے اب اسے ساس کی پرواہ نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو اس کی ساس مٹ جائے کلسوم بیگم پہلے تو فرزانہ کو پکارتی رہی لیکن پھر حمد کر کے الٹے ہاتھ کے سہارے سے انہوں نے جگ پکڑا لیکن الٹے ہاتھ میں بھی اتنی طاقت نہ تھی جلدی میں گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے ان کی ہاتھ سے جگ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور گلاس بھی گر گیا وہ بس بے بس سی آنسو بھائے جا رہی تھی کہ اللہ کسی کو بھی ایسی مہتاجی والی زندگی نہ دے جگ لاس ٹوٹنے پر بھی بہو کمرے میں نہیں آئی تھی پھر انہیں رفع حاجت کی بھی ضرورت محسوس ہونے لگی تو وہ بار بار فرزانہ کو پکار رہی تھی لیکن وہ نہیں آئی اس لیے ان کا بستر بھی گندہ ہو چکا تھا جب رات کو سجاد گھر پہنچا تو فرزانہ سر باندھے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی بچہ روئے جا رہا تھا سجاد کے پاس بیرونی دروازے کی چابی موجود تھی وہ اس کی مدد سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک طرف ماں کے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی تو دوسری طرف رومان روئے جا رہا تھا سب سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گیا رومان ماں کو بلا رہا تھا روئے جا رہا تھا اور وہ بہیس پڑی تھی وہ فرزانہ کے پاس آیا کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں تو وہ کہنے لگی میرے سر میں بہت شدید درد ہے سجاد مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا سنبھالو اپنا بچہ خود سجاد نے جلدی سے رومان کو گود میں پکڑا پھر سہارا دے کر فرزانہ کو بٹھایا اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے میری آج بہت بیزتی کی ہے اور میرے سر میں دپریشن کی وجہ سے اتنا درد اٹھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرا سر پھٹ جائے گا یہ سن کر سجاد کو بڑا غص آیا تھا جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو ماں روئے جا رہی تھی نیچے کانچ بکھرا ہوا تھا اسے لگا کہ شاید اس کی ماں نے جان بوچ کر کوئی گلاس توڑا ہے اس سے پہلے کہ کلسوم بیگم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اسے کچھ کہتی وہ اپنی ماں پر چلانے لگا کہنے لگا آپ نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے امہ جب آپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اچھا ہوتا کہ آپ مر جاتی بیٹے کی موں سے یہ بات سن کر کلسوم بیگم یوں تھی کہ جیسے سانس لینا ہی بھول گئی ہو کہ کیسا بیٹا تھا جو کہ ماں کو یوں بددوہ دے رہا تھا اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اب تو وہ اس کی بیوی کے کڑوے تیز میرچ مثالے والے کھانے بھی چپ چاپ خالیا کرتی تھی شکوہ شکایتی کرنی چھوڑتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی ہی مانے کا وہ کہنے لگا کہ میں اب آپ کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی وجہ سے میری بیوی پاگل ہو جائے گی اس کے سر میں درد رہنے لگا ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے چھوٹے سے بچے کو کون سنبھا لے گا آپ کی ہاتھوں میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ چمچ بھی پکڑ سکیں یہ کہہ کر اس نے ماں کے سامنے ہی فون کر کے اولڈ ہاؤس کی ہائی روف منگوائی تھی اور اولڈ ہاؤس کے جو لوگ تھے وہ ان کو ہائی روف میں لے گئے انہی سے کہا کہ اس عورت کو لے کر اولڈ ہاؤں میں لے جاؤ اور اب اگر یہ مر بھی جائے تو مجھے اطلاع مت دیجئے گا بیٹے کی سفاکی سن کر آخری بار کلسوم بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے وہ اولڈ ہاؤس میں چلی گئی تھی فرزانہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا دو دن تو اس نے ڈرامے بازی کی کہ اس کا سر پھٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سجاد اسے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا چکا تھا سر کے تمام ایکس رے اور باقی کے بھی ٹیسٹ کروا چکا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی بیوی کے سردرد کی اسے ٹینشن تھی آہستہ آہستہ فرزانہ کا رویہ ٹھیک ہو گیا سردرد بھی غائب ہو گیا اب وہ بلکل ٹھیک ہو چکی تھی اس لئے سجاد سے کہنے لگی کہ تم دس دن کی چھٹی لو ہم لوگ مری اسلام آباد گھومنے جائیں گے سجاد نے بھی اپنی بیوی کو اس بار ناراض نہیں کیا تھا اپنے آفیس سے چھٹی لے کر دس دن کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر اسلام آباد مری چلا گیا گھوم پھر کر واپس آیا تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا فرزانہ کا راج پورے گھر پر تھا بیٹے کو اچھے اور مہنگے سکول میں ڈالا ساس کے کمرے کا سارا سمان اس نے بھار پھنکوا دیا تھا اور وہ کمرہ اپنے بیٹے کیلئے سجایا تھا جیسے بیٹا کچھ بڑا ہوا اس کا کمرہ الگ بنا دیا جس میں ہر قسم کی اسائش موجود تھی وقت گزرنے لگا اب اس کا بیٹا بڑا ہونے لگا تھا انگلیش میں بات کرتا تو فرزانہ بہت خوش ہوتی اپنے بیٹے کی ہر خواہش انہوں نے پوری کی تھی جیسے اس نے دسمی جماعت پاس کی اور میڈیکل میں داخلہ لیا تو اس دن سجاد اور فرزانہ بہت خوش تھے ایم بی بی ایس پی اس نے کراچی کی ٹاپ یونیورسٹی میں ہی کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ مزید کورس کرنے کے لیے بیرون ملک شلا گیا تین سال بعد آیا تو اس کی ڈیوٹی ہاسپٹل میں لگ گئی تھی فرزانہ کا ارادہ تھا کہ وہ ایک پرائیوٹ ہاسپٹل اپنے بیٹے کو کھلوا کر دے اور اس کے لیے سجاد نے انتھک محنت کی تھی دن رات ایک کرنے لگا تھا وقت سے پہلے ہی اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے جگہ وہ خرید چکا تھا ہاسپٹل کی تعمیر کروا رہا تھا جب اچانک سے اس کا بی پی شوٹ کر گیا اور وہ فالش کا مریض ہو گیا تھا یہ سب ہونے کے بعد سجاد تو جیسے بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو کے رہ گیا تھا فرزانہ کی بھی تو جیسے اب جان نکلی تھی شوہر کی حالت کو دیکھ کر وہ روئے جا رہی تھی رومان نے ماں کو بہت تسلی دی تو وہ کہنے لگی تمہارے باپ کی اتنی عمر بھی نہیں تھی کم عمری میں اتنا بڑا حادثہ کیسے ان کے ساتھ پیش آ گیا رومان کہنے لگا کہ امم آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں اسمائش اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں اس لیے پریشان نہ ہوں لیکن فرزانہ کو کہاں چین تھا کہتی تھی کہ بہت بڑا غم اور صدمہ آ گیا ہے ہم پر برحال ابھی رومان کے ہسپٹل میں اس کی تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی جہاں وہ کام کر رہا تھا اس لیے اس نے پارٹ ٹائم میں اولڈ ہاؤس میں جا کر وہاں کے مریضوں کا علاج شروع کر دیا رات دیر تک وہ وہاں ڈیوٹی دیتا تھا کیونکہ باپ اب کچھ بھی کمانے کے قابل نہیں رہا تھا بلکہ محتاج ہو گیا تھا بستر پر لیٹے لیٹے سجاد میں چڑچڑا پانا آ گیا تھا زبان سے صحیح الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے تو غصہ آتا تھا اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی اس کی وہی حالت ہو چکی تھی جو کبھی کلسون بیگم کی تھی لیکن اب اسے کرہیت کا احساس نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اس کا دل عزیز شوہر تھا جس نے اس کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے اپنی ماں تک کو اولڈ ہوم بھیج دیا تھا آج سجاد کو اس کی ضرورت تھی انہی دنوں رومان بھی کافی دیر سے گھر آتا تھا اور آ کر باپ کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کرتا لیکن فرزانہ سجاد کو سنبھال کر ہلکان ہونے لگی تھی پھر اس کا ہر وقت کا چرچڑاپن فرزانہ کے سر میں ٹینشن کی وجہ سے اب بہت درد رہنے لگا تھا ایک بار فرزانہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور سجاد دوسرے کمرے میں تھا جب اسے پیاس لگی تو اس نے فرزانہ کو پکارنا شروع کیا لیکن فرزانہ گہری نیند میں سو رہی تھی رومان بھی گھر پر نہیں تھا وہ اسے پکارتا رہا کہ اچانک سے فرزانہ کی آنکھ کھلی تھی تو وہ بھاگتی دوڑتی سجاد کی کمرے میں آئی تو نیچے جگ اور گلاس ٹوٹا پڑا تھا اور وہ روئے جا رہا تھا فٹا فٹ سے فرزانہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا پیاس لگی تھی تو میں نے تمہیں بہت آوازیں دیں لیکن تم نے آواز نہیں سنی میں جانتا ہوں کہ تم اب مجھ سے تنگ آ گئی ہو اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہ بات کہہ رہا تھا وہ بڑی مشکل سے بول رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں مسلسل بے رہے تھے اور فرزانہ اس کی بات سن کر جلدی سے ٹوٹے ہوئی گلاس اور جگ کے ٹکڑے اٹھانے لگی پہلی بار کانچ اٹھاتے ہوئے اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا ظلم کیا تھا پلٹ کر سجاد نے اپنی ماں کو پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی بلکہ اس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ مر بھی جائے تو بتانا نہیں اور اب سجاد رو رہا تھا کہ اگر میری ماں نے مجھے ماف نہیں کیا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوئیں تو میں کیا کروں گا میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی روتے روتے سجاد کی حالت بگڑنے لگی تھی جب فرزانہ نے جلدی سے رومان کو فون کیا رومان گھر پر آیا تو کافی چپ چپ تھا اپنے والد کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے اپنے والد کا بلڈ پریشر چیک کیا تھا پھر دوائی کھلائی پھر ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ بابا میں نے اولڈ ہاؤس میں ایک عورت کو دیکھا ہے بہت بڑی ہو چکی ہے پورا چہرہ پورا وجود جھوریوں سے بھر گیا ہے کسی سے بات نہیں کرتی کچھ بولتی نہیں ہے کوئی کھانا کھلا دے تو کھا لیتی ہیں ورنہ چپ چاپ پڑی رہتی ہیں میں کافی عرصے سے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس کے ہاتھ میں ایک تصویر دیکھی تھی جس سے وہ ہر ایک سے چھپاتی رہتی تھی اور جب بھی اس تصویر کو دیکھتی تو گھنٹوں دیکھتی رہتی جب میں ان سے پوچھتا کہ اممہ جی یہ کس کی تصویر ہے مجھے دکھائیں تو وہ مجھے بھی نہیں دکھاتی تھی کہنے لگا وہ بہت اچھی ہیں جس کے لئے شفا کے لئے دعا کریں وہ شفایاب ہو جاتا ہے آپ میرے ساتھ چلیے آپ بھی ان سے دعا لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن سجاد کہنے لگا کہ نہیں میں جانتا ہوں میری ماں کے سوا مجھے کوئی بھی چیز شفا نہیں دے سکتی لیکن رومان کے سرار کرنے پر وہ اور فرزانہ کے بار بار کہنے پر وہ اسی اولڈ ہاؤس میں چلا گیا اس نے جب اولڈ ہاؤس کو دیکھا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ یہ وہی اولڈ ہاؤس تھا جہاں اس نے اپنی ماں کو بھیجوایا تھا وہ اندر پہنچ گئے تو وہ اس بڑی عورت کو دیکھ کر اگلا سانس لینا بھول گیا تھا وہ خود ویلچیئر پر تھا جب رومان اسے اس بڑی عورت کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ امہ جی یہ آپ کا بیٹا ہے جس کی تصویر آپ گھنٹوں دیکھتی تھی یہ سن کر اس عورت نے سجاد کی طرف دیکھا سجاد یہ دیکھ کر اپنی آنکھیں چھپکنا بھول گیا تھا پرزانہ اپنی جگہ شرمندہ تھی رومان کہنے لگا میں ان کے ہاتھ میں پکڑی تصویر دیکھ چکا تھا اس لیے مجھے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کون ہے کیونکہ مجھے یہاں کے سٹاف نے بتایا تھا کہ یہ اپنے بیٹے کی تصویر ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں اور مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ میرے باپ نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس کیوں بھیجا تھا رومان کی آواز میں بھی نمی آ چکی تھی وہ کلسم بیگم سے کہنے لگا دادی آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں فرزانہ نے بھی کہا کہ ہاں آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں تو وہ کہنے لگی نہیں اور ساتھی نفی میں سر بھی ہلانے لگیں آنکھوں میں جو شکوا تھا اسے سجادی جان سکتا تھا کہ کیسے اس نے مو کھول کر یہ کہہ دیا تھا کہ جب آپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اچھا ہوتا کہ آپ مر جاتیں اس جملے کی بعض گشت نے سجاد کے سینے میں درد کی ٹیس اٹھائی تھی کہ وہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا اس کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی کلسم بیگم کی دل کو جھٹکا سا لگا تھا رومان فوراں سے انہیں ہسپٹل لے جانے لگا تو کلسم بیگم بھی بستر سے اٹھ کر لنگڑاتے وے چلتے وے گاڑی ہی میں بیٹھ گئیں وہ آئی سی او کے باہر بیٹھی تھی اور سامنے اسی تصفیر کو دیکھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی ہر غلطی کو آنسوں کے ذریعے بہا کر ماف کر دیا تھا جب وہ گھر سے نکنی تھی تو سوچ چکی تھی کہ کبھی ماف نہیں کریں گی لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر ان کا بھی دل پسیج کیا تھا اس لیے کپ کپاتے ہونٹوں سے اللہ کے حضور دعا کرنے لگیں پھر کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی او سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اب سجاد خطرے سے باہر ہے ماں کی دعاوں نے آج بھی بیٹے کو موت کے موہ سے نکال لیا تھا کیونکہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے